اور اہلِ بیت کے نام پر کیسے دھوکھا کھا سکتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے لئے بہت امورٹن ہے اس لیے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں آیا ہماری قرآن اور اہلِ بیت دونوں پر ایک جتنی توجہ ہے یا قرآن کی طرف زیادہ توجہ ہے اہلِ بیت کی طرف کم یا اہلِ بیت کی طرف توجہ زیادہ ہے قرآن کی طرف کم ان تین میں سے صحیح جواب کونس ہے؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں نے تین حدیثِ سکلین کیا کہہ رہی ہے؟ دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے جب تک تھاموں گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی بڑا سادہ کر کے عرض کر رہا ہوں تو آپ سے اگر کوئی سوال کریں کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی توجہ قرآن کی طرف زیادہ ہے اہلِ بیت کی طرف کم یا اہلِ بیت کی طرف زیادہ ہے جواب نمبر دو ٹھیک ہے؟ ایم سی کیو ہے ملٹیپل چوئس پس ہے ٹھیک ہے؟ اہلِ بیت کی طرف زیادہ ہے قرآن کی طرف کم دونوں کی طرف زیادہ ہے یا دونوں کی طرف کم ہے؟ ان چار میں سے آپ کیا جواب دیں؟ نہیں نہیں جو ہے وہ بتائیں ٹھیک ہے نا؟ جو ہے وہ بتائیں اہلِ بیت اتھار کی طرف توجہ زیادہ ہے قرآن کی طرف توجہ تو پھر حدیث سکلین سے ہمیں خوش ہونا چاہیے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے حدیث سکلین وہ کہہ رہے ہیں توجہ ہے ہی نہیں 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 میں کہتا ہوں ہے کیسے ہے؟ قسم قرآن دی میں تمسک کیا ہوئے قسم قرآن دی اور کیا تمسک ہے؟ اے قبلہ صاحب ذرا قرآن ہی چھو استخارہ کرنا میں تسبیح لڑی مندہ قرآن ہی چھو استخارہ کرنا ٹھیک ہے؟ ساری عمر کوئی بندہ اس نے لفٹ نہیں قرآن کو اور دنیا تو ٹوڑ گیا ہے پڑھو قرآنیں دے ہوتی یہ بھی تمسک ہے دووجہ پر مار گئے آیا اس تمسک کا کہا تھا اللہ کے نبی ان دونوں سے رہنمائی لینا اور انہی دونوں سے لینا اور ڈیلے ڈالے ہو کے نہیں الیٹ ہو کے ہوشیار ہو کے جب تک یہ تمسک کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا فارمولہ بڑا سمپل ہے لیکن بعض اوقات سمپل چیزیں بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور عمل نہیں ہوتا موسیقی